بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین خیبر کے مقام پر پشتون عوامی عدالت لگ چکا ہے کل اس کی پہلی دن کی کارروائی تھی اور اس کارروائی کے دوران ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی وہ مقدمہ تھا پشتون قوم کا مقدمہ جس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا اس جرگے میں تقریباً چودہ لاکھ سے زیادہ اپراد شریک تھے جس میں بوڑی بھی شامل ہے بچے بھی شامل ہے اور خواتین بھی شامل ہیں پشتونوں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اپراد اس جرگے کا حصہ ہے چاہے سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے اپراد ہو یا پھر سماجی تنظیموں سے وکلار ڈاکٹرز ہر طبقے کے لوگ اس جرگے کا حصہ ہے دیکھئے میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور یقین جانی ہے کہ وہ دل دہلا دینے والا ڈیٹا ہے کل جب وہ تفصیلات سامنے آ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا تو یقین جانی ہے مجھے آنسو آگئے تھے میں رو رہا تھا وہاں پر ایک بڑی شخص کے داستان میں نے سنی اور میں رو رہا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ پاکستانی میڈیا کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا پوری دنیا میں جتنی بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہے وہ اس وقت پشاور میں موجود ہیں خیبر کے مقام پر موجود ہیں وہ پشتون قوم کے اس مسئلے کو ہائلائٹ کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نیشنل میڈیا ہیں اس کو خیبر میں موجود چودہ لاکھ سے زیادہ پشتون نظر نہیں آ رہے ہیں کیا خیبر پاکستان کا حصہ نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں جتنی بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا ہے تو کیا خیبر کے لوگ یا پھر پشتون لوگ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا آپ لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے کل وہاں پر کیا مناصر تھے اپنے قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں رکھتی کس چیز نے آپ لوگوں کو رکا ہے پاکستانی میڈیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہا ہے جن لوگوں کی عواب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی آواز اٹھائیں گے جن کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو آئیے نہ ان لوگوں کی آواز اٹھائیے لیکن خیر پاکستانی میڈیا پر اس حوالے سے کچھ نظر نہیں آ رہا اس جرگے کو پاکستان کی حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے ہر سیاسی جماعت اس جرگے میں شریک ہے اسد قیسر پاکستان تیریکن صاحب کے جو رہنما ہے عمر ایوب صاحب انہوں نے اس جرگے میں شریکت کی جماعت اسلامی کی جو سینیٹر مستاق ہے صاحب کا سینیٹر انہوں نے بھی اس جرگے میں شریکت کی عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی صدر نے اس جرگے میں شریکت کی اور پشتونوں کی جتنے بھی بڑی سیاسی چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعت ہو یا بڑی سیاسی جماعتیں ہو وہ سارے کے ساری اس جرگے کا حصہ ہے لیکن پاکستانی میڈیا پر آپ کو اس حوالے سے کچھ نظر نہیں آئے گا جو افسوس کی بات ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں اور یقین جانئے کھل جب اس ڈیٹا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا تو ہر آنکھ میں آنسو تھے اس کی ایک مکمل ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ پشتو زبان میں ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو اردو میں بتاتا ہوں جن لوگوں کو پشتو زبان سمجھ میں نہیں آتی کہ پچھلے بیس سالوں کے دوران خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کے واقعات میں پشتونوں کا کتنا نقصان ہوا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں دیکھئے تین لاکھ ستر ہزار گھر ایسے ہیں جن کو مسمار کیا جا چکا ہے لوگوں کے گھر بار اجڑ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار سے زیادہ مساجد اور مدارس کو مسمار کیا جا چکا ہے پینتیس ایسے بازار ہے جن کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹھا دیا گیا ہے سارے پشتونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت مذہبی ہیں تو ہمارے مسجدوں کو نہ چھوڑا گیا ہے ہم اگر کاروبار کرتے ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے پینتیس بازاروں کو ختم کیا گیا ہے جو ایکنومک حبز ہوتے ہیں معاشی حبز ہوتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ چھ ہزار سات سو زیادہ ایسے افراد ہے جو ابھی تک لاپتہ ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہا پر ہے زندہ ہے یا مر چکے ہیں کل اس جرگے میں ایک بڑا شخص جس کا تعلق سوات سے ہے وہ بتا رہا تھا کہ میرے پانچ بچے ہیں اور پانچ بچوں میرے پانچ بچوں نے شادیا بھی کی ہے ان کی بیویاں میرے گر میں موجود ہیں لیکن میرے وہ پانچ بچے لاپتہ ہیں جب وہ بڑا شخص اپنی داستان بیان کر رہا تھا تو میری آنکوں میں آنسو آگئے اس کے علاوہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا بتاؤں کہ آپ بیوی ہے یا بیوی ہے کیونکہ میرا جو والد ہے وہ لاپتہ ہے محمد نا یہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے تو میں اپنی والدہ کو کیا بتاؤں کہ آپ کسی کی بیوی ہے یا پھر آپ بیوی ہو چکی ہے اس کے علاوہ آگے بلتے ہیں شہدہ کی تعداد چیتر ہزار پانچ سو چوراسی پشتونوں کو مارا جا چکا ہے ان کو قتل کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ سترہ سو اٹھتیس جو مشران ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے پشتونوں کی لیڈرشپ کو ختم کیا جا چکا ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ اپنے نیگوشیشن کرنی ہے مذاکرات کرنی ہے تو وہ لیڈرز کی طرح ہوتی ہے جو مشران ہوتے ہیں جو سربراہان ہوتے ہیں ان کی طرح مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ مشران اور جو سربراہان ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں لیکن پشتون لیڈرشپ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے ایک ہزار سات سو اٹھتیس مشران ایسے ہیں جن کو قتل کیا جا چکا ہے پچھلی بیس سالوں کے دوران اس کے علاوہ علماء یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ پشتون مذہبی لوگ ہیں تو دو ہزار سے زیادہ ایسے علماء ہیں جن کو قتل کیا جا چکا ہے یعنی مذہبی لوگوں کو بھی ہم سے چھین لیا گیا ہمارے جو سیاسی مشران تھے ان کو بھی ہم سے چھین لیا گیا بازاروں کو بھی ختم کر دیا گیا ہمارے گروں کو بھی مسمار کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو چیتر ہزار پانچ سو چوراسی افراد کو شہید کیا جا سکا ہے اس کے علاوہ جو انٹرنلی ڈسپلیس پیپل ہے یعنی آئی ڈی پیز ہیں جو جہاں پر دہشتگردی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اپنے گروں سے نکال دیا گیا ہے ستاون لاکھ افراد اونقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں اور یہ صرف پشتونوں کی میں بات کر رہا ہوں ستائیس ہزار بیوہ عورتیں ہیں ستائیس ہزار آپ سوچئے نا ستائیس ہزار ایسے خواتین ہیں جنہوں نے شادیہ کی اور پھر ان کے شہروں کو قتل کر دیا گیا کتنی قیامت ہے اگر کسی انسان میں شہور ہوتا ہے اور وہ اس ڈیٹا کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو اگر آنسو نہیں آتے اور اس کا دل رنجیدہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں اس کے علاوہ دو لاکھ ایک ہزار سات سو سات پشتون ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈز جو ایڈنٹی کارڈ ہوتے ہیں جو پاکستانی حکومت جاری کرتی ہے ان کو بلوگ کیا جا چکا ہے نو ہزار دو سو سینٹیس دماکے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے گیارہ بڑے اپریشنز ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں سات ہزار جو لینڈ مائنز ہیں ان کی نتیجے میں تقریباً سات ہزار پانچ سو اٹتیس افراد جو ہے وہ محضور ہو چکے ہیں یہ پشتون وطن کی حالت ہے یہ پشتونوں کا وہ مقدمہ ہے جس کے بارے میں ہمارے مشران چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور اسی مقصد کیلئے خبر کے مقام پر یہ سارے نوجوان یہ سارے لوگ اکٹے ہو چکے ہیں اب آج کی دن تیسری دن کی کارروائی ہوگی اور جو اعلامیہ ہوگا کہ پشتون کیا چاہتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا عمل ولی خان صاحب نے کل وہاں پر تقریر کی اور اس کے تقریر میں جو الفاظ سے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ جو فیضتہ کریں گے وہ میں ریاست تک پہنچاؤں گا میں ریاست کا نمائندہ بن کر یہاں پر آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پشتونوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے جو وسائل لوٹے گئے ہیں اور پھر جن لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے جن کا جانی اور مانی نقصان ہوا ہے ہم منظور پشتین نے کہا کہ جو پہلی ہوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن آئندہ جو پاکستان کی آئین میں جو حقوق لکھے گئے ہیں وہ ہمیں دے دیجئے اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے وہ وقت ہی بتائے گا رات کو تقریباً اس کا مکمل اعلامیہ سامنے آ جائے گا اور وہ بھی ایک ویڈیو کے شکل میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا پاکستان ہم سب کا ہے پشتونوں کا بھی ہے پنجابیوں کا بھی ہے سندھیوں کا بھی ہے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے افراد کا یہ ملک ہے اور اس ملک میں ایک آئین موجود ہے یہاں پر اگر کوئی اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتا ہے تو ان سے بات ہونی چاہیے اگر کسی کو مسائل ہے تو ان کے مسائل کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن جو سب سے زیادہ افسوس مجھے ہوا ہے وہ پاکستانی میڈیا پر ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں کی آواز نہیں بن رہا ویسے تو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم سب ہم ساری لوگوں پر یہ ہم نیشنل میڈیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی میڈیا ایک نیشنل میڈیا ہے کیونکہ اگر وہ نیشنل میڈیا ہوتا تو پھر پشتونوں کی بھی وہاں پر بات ہوتی پنجابیوں کی بھی وہاں پر بات ہوتی سندھیوں کی بھی ہوتی اور بلوچوں کی بھی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوتا اب آگی کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے آج کی دن کا روائی کا آغاز ہو چکا ہے آج تیسرا دن ہے اس جرگے کا عوامی عدالت کا جو بھی آپ اسی کہہ لیجئے پشتون نیشنل پورٹ کا اور رات تک اس کا فیستہ سامنے آ جائے گا لیکن یہ کل تک کل جو کا روائی تھی جو ڈاکومنٹری چلائی گئی یہ اس کی داستان ہے وہاں پر ایک بچی کا ویڈیو جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ بچی اس ویڈیو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک دن سکول سے آ رہی تھی اور میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کلونی جیسا چیز ہے جو راستے میں پڑا ہے تو جیسی ہی میں نے اس چیز کو اٹھا لیا تو وہ پڑ گیا اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ ضائع ہو گئے اور پھر وہ لڑکی جس طریقے سے لکھ رہی تھی معذور ہاتھوں کے ساتھ وہ مناظر جو ہے وہ دل دہلا دینے والے انسان ڈسٹرپ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا ہے پشتون نے ساری چیزیں برداشت کی ہے اب جو اعلامیہ ہوگا وہ جب سامنے آئے گا اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور یہ جو ڈیٹا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ کے جو کارکن ہیں انہوں نے جمع کیا ہے اس سے پہلے ایسا کوئی مربوط ڈیٹا سامنے نہیں آیا تھا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ